اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ احمد اسلام علیکم میرے مسلمان بھائیو میں سارے مسلمانوں سے عدباً گزارش کرنا ہوں مجھ سے دوستی کرنے کا یا میں جو ویڈیو بنا دیا اس کے بعد میں نسخے کیا ہے وہ کیسا استعمال کرنا یہ مت پوچھو اور تھامس اپ بھی مت کرو ہاں تھامس داؤن کرنے والے کو میں جو ہے اجازت دیتا ہوں تھامس داؤن کرے وہ کیونکہ اس کا مذہب میرے کو معلوم ہوگا اور اس کے پاس آخرییں بھل کے مجھے معلوم ہوگا اس کے تھامس ڈاؤن کرنے پہ اس کے پاس اسلام کی نالج نہیں ہے اور اس کے پاس دھیڑی نالج ہندوزم کی ہے سمجھ میں آئے گا اور کرسٹانٹی کی جو عیسیٰ علیہ السلام نے دیئے بیبل کی وہ دھیڑی لینگویج ہے سمجھ میں آ جائے گا تھامس ڈاؤن کرنے والے کے لئے خوش آمدید تھامس اپ کرنے والے نہ کریں تو وہ یہ کریں کہ اگر آپ کو اچھا ویڈیو دکھا تو آپ کسی اور سے شیئر کر لو میں سبسکرائب کرو شیئر کرو یہ جو ہے میرے کو جو ہے حصلنے چاہیے جیسے وہ میں نے دیکھا بچے کی میں تعریف کر دیا آمیر عزیز کی کیونکہ روجر وارٹر جو ہے انگلیش میں ٹرانسلیشن کرا نظم کی جو اس نے انکار کی نظم بنائی تھی عمران بھی دیکھا بلکہ میرے پاس جذبات ہی ہوتی بھو جذبات ہی ہوتی صرف مسلمانوں کے لئے اللہ جانتا ہے میرا روم روم مسلمانوں کے لئے ہے اور مجھے اللہ حشر میں ٹھہرائے گا اور میرے دل میں دیکھے گا صرف محبت میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے میں پیدا ہوئے جب سے اب تک یہی ہے میں عاشقِ ولی تھا عاشقِ خلفہِ راجدینوں چار اور عاشقِ دینی بھائی ہوں یہ میری شان ہے یہ میرا تقبر ہے اور یہ میرا اساسہ ہے جو اللہ کے دربار میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے خلوبوں کو چک کروں گا کیا تم اپنے دینی بھائی کے لئے خربانیاں محبت رکھے تھے کیا یہ اللہ کا ہے فرمان میرا نہیں اللہ کہہ رہا ہے میں چک کروں گا تم نے اپنے دینی بھائی کے ساتھ تم جو چاہے وہی پسند کیے یا نہیں اور ایک بات بہت خیمتی اساسہ ہے جو میں اللہ کو سمجھنے میں جعوید اختر جیسے کمیونس خیالات کے لوگوں سے نفرت کرتا ہوں جیسے کیفی آزمی سائل ادھیانوی جیسے جو اللہ کو فیض امد فیض جیسے جو اللہ کو شکایت کرنا برجا تھا برحق تھا اللہ میں اقبال کی طرح لیکن اس سے الفت نے رکھی انسیت نے رکھی اس کے ساتھ جو ہے اللہ کی شکر گزاری نہیں کر کے دنیا سے لقصت ہو گئے میں ان سے نفرت کرتا ہوں خاص کر کے جعوید اختر جیسے اس نے کل ایک نیا کامنٹ کیا پتہ نہیں اتنا کیوں مشہور ہے انہیں انڈیا میں اللہ علم لگن اس کا فیل ہے کمیونیزم کے اوپر جو ہے خیمر ہے نا فیل ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس نے کل ایک کئی پر پتہ نہیں کیا ہوا وہ اس کا سر شرم سے جھگیا بھول رہا میں تاریخ کے مغلوں کو جو ہندو ہو یا مسلمان جو کتابہ پڑھ کے برا بھلا کہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کیا تم اس وقت تھے کیا تمہارے پاس کوئی ویڈیو ہے نہیں تو پھر ان کو برا بھلا مت بولو چاہے اکبر ہو یا بابر ہو یا اورنگزیب ہو تو اس کا جو جعوید اختر کا سر جھگ گیا کسی کی عبادت گاہ کو شہید کر دیا گیا کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے اختیار دیا کسی بھی مذہب میں تم عبادت کر سکتے ہو ان کے مندر یا ان کے چرچ یا ان کے سینگارٹس یا ان کے جو گردوارے گرانے کا حکم نہیں ایک بات یہ معلومی دوسرا جعوید کو یہ خل نہیں ہے آج کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے غانمی کپہ ہو گئی اس کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے پرندے چرندے درندے یہاں تک کے جو جانور ہے کس کو کھانا چاہیے کس کو نہیں کھانا چاہیے یہ کممنسٹ چینہ کا نئے سمجھنے سے آج پوری دنیا کے اوپر جو ہے موت کا ٹانڈو منڈا رہا گردش کر رہا یہ انڈیا میں اس واسطے خوف نہیں ہے گرم علاقے اوپر جو ہے کرونا وائرس زیادہ ایفیکٹ نہیں کرتا سرد علاقوں پر ایسا مینگنٹ کی طرح کھینٹ لیتا کرنٹ کی طرح پاس ہو جاتا تیزی سے بلک کے پاس جیسے ہی تم سوچ دالے تو یہی وہ ایک آخیخت ہے کہ بیٹ جو چمڑے کی چھوڑی کہتے ہیں وہ کھانے کے بعد شروع ہوا اور پوری دنیا کے کھانے میں لے دوبا کمنسٹ کو یہ نہیں معلوم جیسے ہی یہاں کرسچن کو نہیں معلوم بجانور خنزیر پورک سوائن پیگ یہ کھانے کی وجہ سے اور لاسٹرز جیسے کھانے کی وجہ سے آدمی گے ہو جاتا ہے لیزبین ہو جاتے ہیں یہ امریکہ یورپ کا رونہ ہے اللہ منع کر دیا آپ رکھ جاؤ اللہ سگریٹ سے منع کر دیا رکھ جاؤ آپ جو ہے ڈرگز سے منع کر دیا آپ رکھ جاؤ آپ جوے کھلنے سے منع کر دیا رکھ جاؤ تمہارا فائدہ گزا اب اسی طرح اگر اللہ کو مانتے ہیں تو جاوی دختر جیسے کمیریز جو بچے بچے ہو جاتے ہیں جامعہ یورسٹی میں میں نے دیکھا پاکستان کی یورسٹیز میں میں نے دیکھا ایک بڑا انخلاب آنے والا تھا اللہ نے مسلمانوں کے خلوبوں کو اپنی طرف کھیٹ لیا تھا رک گیا تو یہ کرونا ویرس ہی نہیں انڈیا کی ایک مہنا پہلے سے رو رہے تھے انڈیا کی ایکانامی کپا ہونے کی سٹاک مارکٹ میں پوری دنیا پر اثر ہو رہا بڑھے تھے انڈیا کی ایکانامی کپا تو ہو گئی وہ تو اپنی جگہ ہے اب دیکھو انڈیا کو کرونا ویرس کی ضرورت نہیں ہے اس واس تے کہ وہ غریبی کیا ویرس وہ 72 سال سے 5 سال میں اس کا بامے اروج میں آگیا تو بامے اروج میں آگیا بامے شباب ہو گیا سنے بلوغ میں آگیا یہ جو ہندوستان کی غریبی کا جھنڈا ہے وہ پوری دنیا میں لہر آ رہا اور جو ہے پوری دنیا تھوک رہی یہ ہندو مسلمان کرتے بیٹھا وائے دھیڑ اور جو ہے اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ عورت کیسا خدا ہو سکتی عورت لفظ ہے سکس عورت نخری آواز آدمی کے اندر سے جوش مارتا ہے بڑا بھی کیوں نہ ہو پورانی جو ہے کڑی بولتے ہیں ہمارے کنے دش وہ دھئی اور بھجیوں سے بناتے ہیں کڑی بولتے ہیں اس کو اس میں بھی اوبال آتا تو عورت خدا ہے سمجھ کے بے خفی سے زندگی گزانے والوں سنو آج تمہاری اکانیمی جانے کی وجہ کیا ہے کہ تم کو یہ تک نہیں معلوم کہ تلسی داس داس جو تم کو گیتہ لکھ کر دیا وہ ہمارے اسلام آنے کے بعد اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت بھی اس کی ایک مثال دے رہو میں تم کو میرا کل ایک ویڈیو پسند کیا ایک لڑکا انڈیا میں بیہار سے اور اس نے ایکسلنٹ آسم لکھ دیا سیکنڈز میں میرا ویڈیو اس کو ملا تھرٹی فائس منٹس کے بعد اس نے ایک منٹ کے بعد میرے کو جو ہے تھام سب کا کر دیا اڈمائر کر دیا اللہ نہ کرے میرے کو کوئی ایسے چاہیے نہیں اس کے بجائے کسی اور کو شیئر کرو تھام سب بولنے کے بجائے تاکہ لوگوں کا ایمان بنے میں ایمان کے لئے بناتا ہوں میرا مقصد دنیا نہیں ہے نہ مجھے پیسے کیے تو میں تاریخ عزیز انساری کا بورا تھا اور شورت کا دیوانہ تھا لڑتا میں بولتے بولتے بھیجاتا ہوں میرا حافظہ ضعیفی کی وجہ سے اچھا نہیں ہے لیکن اللہ جانتا ہے میں انتینتی سالوں میں صرف یہ معلوم کرا تین مہنے سے میرے یہ سائیڈ میں درد ہے اور میں جو ہے اللہ بھی ذکلائی تتمین الخلوب پڑھتا ہوں ربتنا اللہ خلوب بھیم پڑھتا ہوں اور یہ پورا جو ہے نمو ہو جاتا ہے وینش ہو جاتا ہے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ فرس سے چلا جاتا ہے درد میرے کم معلوم نہیں ہو پہلے درد حیثو بھی یاد نہیں آتا ویسا ہو جاتا ہے صرف پیشن اللہ کو میں نے اللہ کے ذکر سے تین تیس سال سے مسلسطی ذکر میں ہوں سے ایمان رکھتا ہوں ان کے موجود کرامتوں کا بھی ہے میرے پیغمبروں کے خوران میں موجودوں کا بھی ہے اور خوران حق ہے یہ بھی صبح صحیح تھا لیکن اللہ کی وحدانیت ہے جیسا یہ صرف میرے بیماری سے تین مہنے سے پہچان رہا اللہ کو دانتوں میں میرے خون نہیں آتا میں جو ہے سور فاتحہ پڑھتا ہوں سجے میں جا کے زبان کو پھر لیتا ہوں دانتوں دانتوں کو پھر لیتا ہوں زبان سے آنکھوں میں میرے سات سال پہلے خون اتر آیا اس کے بعد پینیاں جبکہ شگر بھوتے میں پچھلے دو ہفتے پہلے یہاں ڈاکٹر کرنے گیا تھا ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تمہارے اندر شگر بھوتے اور میں اسی وقت دعا کر لیا تھا اللہ میرے کوئی آزہ خراب نہ ہو کیڈنی یا میرے آنکھ یا دانت برحال اللہ نے ہر طرح سے اچھا رکھا ہے دانت کے واسطے میں نے پچھلے سال گیا تھا کچھ دانت گر گئے میرے تو میں چوکڑا بنانے گیا تھا سات ہزار ڈالر ہوئے اور ابھی میں کوئی چوکڑا بنانا ہے انشورنس پی کر اللہ کیلئی اور میں خالی امرجنسی میں گیا تو میرے کو کیاش دینا پڑا اٹھارہ سو خالی امرجنسی میں جانے ہوتے ہیں میرے پیروں کے لئے گیا تھا پیروں میں ایک سال سے سوجن ہے لیکن پیروں میں جو ہے وہ شگر کی بیماری نے اتری یہ اللہ کو پچھانا میرے اپنی بیماریوں سے جیسے اللہ کو پچھانا حضرت علی نے کہا ارادے ٹوٹنے پر تو اللہ کو پچھاننے کے لئے میری اپنی ذات گرامی کو رکھ لیا میں نے بس میں خوش ہوں دنیا سے رخصت ہوگی ہوا تو میں ہنڈڈ پرسنڈ ایمان لے کے جاؤں گا اللہ کے پاس یہی بات کے لئے میں بیٹھتا ہوں میرے ویڈیو بنانے تو ایکانیمی کپا ہوئی یہ کرونا ویرس سے کمیونس کا جو ہے یہ کھانے کے جانورہ نہیں معلوم نقصان واؤز کا اللہ کہہ رہا ہے یہ جانوروں کو مت کھاؤ کھانے سے پوری دنیا کا ایکانیمی کپا ہو گئی امازان جیسے جتنے بھی آن لین کے بزنسوں میں ٹھپ ہے ائرلینز کے اوپر جو ٹکٹے چیپ ہے دنیا میں لوگ تفری نہیں کرنے جا رہے ہیں دردر نہیں ٹرائیویل کر رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر اثر پڑ گیا ایک ہی چھڑی سے اللہ نے کمیونس کا بدلہ لے لیا خوران کو بدلنا چاہ رہا تھا انہیں وہاں پر خرفوں کو تو کیا مانے بھی بدل دینا چاہ رہا تھا مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال دیا تھا اب اس کو مزا چکا رہا اللہ اللہ خوران میں کر رہا ہے مزا چکو وہی ہے مزا چکو گھر کرو اردو کے ترجمے پہ بعض لوگ دوسرے طریقے سے بھی لکھے ہوں گے لیکن مزا چکو یہ معلوم ہوگی ہندو کو اللہ نے بتایا کہ دیلی کے اندر تو آگ لگا دیا تھا بچوں کو جلا دیا تھا ان کی آؤ بکا تمہارے جو ہے دیلی تو کیا پورے ہندوستان کو برباد کر دی یہاں سے یونو سے لے کے وہ یہاں کے یونیسیف جیسے بہت سارے انسانیت کے جو ادارے ہوتے ہیں کام کرنے والے وہ لوگوں نے گالی دیا اور تم اس کو تم مزاق سمجھ رہے ہمیشہ دوتی پرشاد اور یہ موڈی جیسے یوگی جیسے ان کو اللہ تعالی لے ڈوبے گا ان کے بزنس کو ٹھپ کر دے گا ان کے کاروبار کے جو دیل سے وہ ختم کر دے گا اور ان کی جو مین پاور والے جو باہر دنیا میں کام کر رہے ہیں ان کو بھگا پے گے گا وہ بھی آئے گا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بدوہ تک لیے تم دیل جل رہا میرے مسلمانوں کو مارے تم میں تم کو بتا رہا تھا تلسی داس جو تم کو لکھے دیا اس وقت میں رہین نام کے کوئی ایک لڑکا بک جو ہے وہاں پر میرے خاصے دیلی میں تھا فیر ویل تو اس کے اندر آیا وہ لڑکا اور بتا رہا ہے ہندو ہے وہ کہہ رہا ہے سینسکریس سے دشمنی کرتے ہو اردو سے دشمنی کرتے ہو سب سے زیادہ دشمنی ہندو کیا اردو سے مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتا وہاں جشنے ریختہ بلکہ ایک ہوتا ہے دیلی کے اندر شو اور اس میں پورے اردو کی بات ہوتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہندی بالیوٹ کی فلم ہے نوزباللہ میرے کو آج تک اگر ہندی میں دیکھتا تو میری اردو ابھی تک اچھی نہیں رہتی میرے کو ابھی تک ہندی سے کوئی ساپخہ نہیں پڑا اور نہ میں بیر کرتا کیوں نہیں کرتا بولے تو ہمارے امیر خسرو بتائے تھے ہندوی بولکے بنائے تھے اردو اور ہندی کو نفرمت نہیں کرنا بلکہ ہندوی سے انہوں کئی جو ہے اپنے دیوان دے دے کے چلے گئے دنیا سے نفرت مذہب سے ہندو مسلمان نفرت زبان سے ہندو مسلمان نفرت جو ہے سٹیٹ سے ہندو مسلمان صرف نارت کے اندر ہندو مسلمان چلتا ہے سوت میں نہیں چلتا آکھے دیکھ لو کلکتے میں بھی نہیں چلتا آکھے دیکھ لو تم یہ زہر پھیلا دیے دنیا کے اندر انڈیا کے اور اس کا مزہ چکو